محمدی سیڈی سینٹر فتہگر ایجنسی روڈ رویل پورا سیال کا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 اور دشمنے صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا اور دشمنے صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا ہماری جان صحابہ کے حق میں ہمارے ارماء صحابہ کے حق میں شہدائے اہل حدیث سب قربان صحابہ کے حق میں جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں حضرات انتہائی مدلل اور محصر گفتگو فرما رہے تھے محترم جناب پروفیسر عبد الرزاق ساجہ صاحب بلا تخیر شہر پنجاب آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں ایک دو الہ ناسمات فرمائیں اسی محجد اور اسی محجد کے اندر ادارہ جامعہ تل قرآن والحدیث ہماری روحانی اسلامی ماں و بینوں کا ایک طریق ساتھ اجتماع پروگرام جس میں ملک کی مبلغات مقررات تشریف لاکر اسلامی ماں و بینوں سے خطابات فرمائیں گی اسی طرح تیس اکتوبر کلاس والا غازی سلام رانہ محمد شفیق خان پسروری صاحب شہر اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب مولانا کاری اسماعیل عطیق صاحب اسی طرح منڈے کی بیریاں انیس نومبر مولانا حافظ صدام صاحب کی مسجد کے اندر شہر ربانی کاری محمد حنیف ربانی صاحب پروفیسر عبدالرزاق ساجہ صاحب حافظ عبدالمنان راسق صاحب بلا تخیر تشریف لاتے ہیں ہمارے محزت مہمان مسلک اہل حدیث کے ترجوہ خطیب زیشان وازِ خوشلہا شرک و عبیدت کے خلاف ننگی تلوار شہر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب توام دوست حباب اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے گا تاکہ وہ جاندار شاندار آپ سے ہم کلام ہو سکے توام دوست حباب اپنی بیداری کا برپور طریقے کے ساتھ استقبال کیجئے گا نعرہِ تقبیر مسلک حق مسلک اہلِ حدیث عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ شیرِ اہلِ حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہدِهِ اللہ فلا مزل له ومن يزللہ فلا هادي لا وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُهَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہم سَلِّ عَلَى مُهَمَّدٍ وَأَلَى آلِ مُهَمَّدٍ سَلُولُهُ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارِكَ عَلَى مُهَمَّدٍ وَأَلَى آلِ مُهَمَّدٍ سَلُولُهُ کَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شْرَاحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَأَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِيَكَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ عَمْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ اَمَّا آبَادُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِينَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْدِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاهُ أَلَى الْقُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدَنْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا سِیْمَاهُمْ فِي وَجُوئِهِمْ مِنْ عَسَرِ السُّجُودِ ہو حلقہِ یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو حلقہِ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزمِ حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن سامین محترم اللہ پاک دی حمد و سنات و بات درود و سلام جنابِ محمد الرسول اللہ میری واری آئیے تو انہیں چپ چپ ہو گئے دیوارہ نہ اٹھو وہاں لا دیو میں تھوڑا اپنا مولوی ہے نا تاں تو ہی ہمیں گر دے اپنے واری زیادہ بولنا چاہیے تو میں تُساں حباب واسطے دعا گو ہاں کیونکہ بارہ وجہ تو بات بینا بڑا اکھا کام میں جدو بارہ بات جاننا تو ہم مومن بندے آنے بھی بارہ بات جاننا تو ہاڑے واسطے دے گا لے ویسے جاگ دے ہی ہو نو بولو جاگ دے ہو نہیں ادھے کو بول دے نہیں ادھے بول دے نہیں ہاتھ چکو ہاں جڑے ستے ہیں میرے تو قبل ماشاءاللہ عظمتِ صحابہ و اہلِ بیعت تھے بڑیاں مدلل تقاریر ہوئی ہیں تو میں قرآن پاک دی ایک آیتِ مقدسہ دا کچھ حصہ پڑے ہے اس دے اندر پیغمبر دے صحابہ دی صفات نو اللہ نے بیان فرمایا صحابی دی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے صحابی ہونا اے بہت بڑا شرف ہے سننبی دعوت دی حدیث ہے کوفے دی مسجد ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے اور دوسرے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے سعید بن زید دا مقامے وے کے اشرا مبشرا دے وچو دسوہ نمبر حضرت سعید بن زید ہے ایک کوفی آیا جدا نائے قیس بن القما انہیں حضرت علی نوان کے گالیاں دینیاں شروع کر دیتی ہیں سعید بن زید تا چیرہ گسے نفسرخ ہو گیا فرمان لگے تو علی نو گالیاں دے رہے ہیں تنہوں پتہ نہیں کہ پیغمبر دے صحابی دی عظمت اور فضیلت کتنی ہے وہ کہنے لگا جی کنی ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے کہ میں نبی علیہ السلام کو اپنے کنہ نہ سنیا سی کہ انسان نو عمر نو مل جائے حضرت نو علیہ السلام دی عمر البدایچ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ستارہ سو پنجا سال لکھی ہے حضرت نو دی عمر ستارہ سو پنجا سال سے فرمایا کہ بندے نو عمر نو مل جائے او دن رات نمازہ پڑے روزے رکھے صدقات و خیرات کرے حاج کرے عمرے کرے او دی عمر نو دی عبادت ایک پل لیچ تے آقا نے فرمایا سی میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چیرے تے دیکھنا ایک پل لیچ او دی عمر نو دی پوری سندگی دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی کتنی بڑی عظمت صحابی دی عظمت دیکھئے کنی ہے کہ ایک نظارہ میرے چیرے تے دیکھنا اتنا افضل ہے کہ ایک بندے دی ستارہ سو پنجا سال دی عبادت ایک پل لے چوہے نمازہ روزے صدقات و خیرات حاج عمرے ایک پل لے چوڑ کہ میرے صحابی ادنا جے صحابی دا دیکھنا میرے چیرے تے ایک پل لے چوہے وہ دی پوری سندگی دیا نمازہ اور عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی اور وہ نظارہ کیا ہے فرمایا لا تمسن نار مسلیمن رآانی او رآمر رآانی لوگوں جنہیں ایمان تی آلچ منو ویکی ہے فرمایا انہوں قیامت تے دن جہنم تی آگا نہیں لگے گی اگے فرمایا او رآمر رآانی جنہیں میرے ویکن والے نو ویکی ہے جنہیں ابو بکر و عمر نو ویکی ہے عثمان و حیدر نو ویکی ہے انہوں بھی قیامت تے دن جہنم دیا گا نہیں چھوے گی یہ کوئی معمولی بات نہیں صحابی شرف ہونا بہت بڑا شرف بہت بڑا عظمت بہت بڑی لوگوں بہت بڑا تاج قیامت تک محدث پیدا ہوں گے مجدد پیدا ہوں گے مفسر پیدا ہوں گے خطیب پیدا ہوں گے بڑے بڑے مقرر بڑے بڑے عدیب بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے قائنات تے اندر علماء پیدا ہوں گے لیکن صحابی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ آمینہ تے لال نے دنیا تے واپس ہونا نہیں آپ تے چہرے تی زیارت ہونا ہی نہیں تے کسے صحابی بڑھنا رہے ذرا غور کیجئے میں قرآن دیئے قائد میں پڑے آئے کچھ ہی سے محمد الرسول اللہ کہا جو صلی اللہ محمد الرسول اللہ ایک دعوے ہے اس دعوے دے گواہ کا انہیں واللزین مآہو یعنی پیغمبر دی رسالت دے گواہ کا انہیں بولو پھر بولو نبی دی نبوت دے گواہ کا انہیں نبی دی نماز دے گواہ کا انہیں پیغمبر علیہ السلام دی عبادت آپ دی امامت دے گواہ کا انہیں آپ دی زہانت فتانت دے گواہ کا انہیں میں قربان جاوہ نبی دے علیہ السلام دی ازان آپ دی شریعت آپ دے دین دے گواہ کا انہیں صحابہ قرآن نبی دے نازل ہویا ہے او دے گواہ کہا انہیں صحابہ حدیث آسمان تو نازل ہوئی او دے گواہ کہا انہیں صحابہ صحابہ دے خلاف اگر کوئی زبان چلا ہندہ ہے صحابہ دے خلاف اگر کوئی بغد کا اپنی زبان دے بھی چوکڑ دے صحابہ دے خلاف اگر کوئی تبرہ بازی کر دے اگر صحابہ نہ ہندے آج پیغمبر تا دین ساڑھے تک نہیں سی پہنچنا صحابہ نہ ہندے قرآن نہیں سی پہنچنا صحابہ نہ ہوں دے حدیث ساڑھے تک نہیں سی پہنچ رہی صحابہ نہ ہوں دے آقا دی شریعت اور آقا دا دین ساڑھے تک نہیں سی پہنچ رہا اگر صحابہ نہ ہوں دے آج آساوی کسے نہ کبر دے اُتھے دیوے ہی بال دیا ہونا سی یہ صحابہ دی وجہ تو دین پہنچی ہے اور کون صحابہ لوگوں جنہ نہ مصافہ آسمان تے نوری ملائکہ کرن کون صحابہ جنہ دے درد دے اُتھے آسمان تو رب دا سلام لے کے نوری فریشتے آن کون صحابہ جنازہ اٹھایا جائے ستر ہزار فریشتہ صحابہ دے جنازے دے اندر شرکت کریں کون صحابہ صحابہ اگر شہید ہو جائے انہوں گسل آسمان تے نوری ملائکہ دیں کون صحابہ آئیے ذرا غور کیجئے جنہ دیا سوار گیا دے قدمہ دے بچوں جتو تون اٹھی رب آسمان تو بولیا والآدی آتی زبحن فالموری آتی قدہن انہ دیا سواریا دی تھول دو اللہ نے اپنا قرآن بنا کے محمد تے سینے اتھر تے نازل کیتا کون صحابہ مکہ دیا گلیاں چے چلن انہ دیا جتیاں دا کھڑا کاسمان تے جائے کون صحابہ آئیے ذرا غور کیجئے جنہ دی نماز نو اللہ قرآن بنائے جنہ دی عبادت نو اللہ قرآن بنائے جنہ دی قیادت نو اللہ قرآن بنائے جنہ دی لڑائی نو اللہ قرآن بنائے جنہ دی جہاد نو اللہ قرآن بنائے جنہ دی صدقات و خیرات نو اللہ قرآن بنائے کون صحابہ جنہ دی زندگی بھی قرآن بن جائے جنہ دی موت بھی قرآن بن جائے کون نے فرمایا وَاللَّذِينَ سَبَرُ بُتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِمْ قرآن سنندے دیل کرتا ہے بولو وَاللَّذِينَ سَبَرُ بُتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِمْ وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَعَلْفَكُومِمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَتَلْ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّهَا اُلَائِكَ لَهُمْ اُقْبَدْ دَاغَارِ جَنَّةُ عَدْنِيَدْخُلُونَ وَمَنْ سَلَحْمِنْ آبَائِيمِ وَعَزْوَاجِيمِ وَزُرِّيَاتِيمِ وَالْمَلَاقِ اِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا سَبَرْتُم فَنِعْمَ اُقْبَدْ دَاغَارِ نبی دے سے آبا سبر کرنوالے نمازہ پڑھنوالے اللہ در آج خرج کرنوالے آئیے نیکیاں کر کے برائیاں مٹانوالے انہا واسطے اللہ نے جنت دے اندر محل تیار کر چھڑے میں آئیے قرآن دی اگلی اے سوریے جناتو ادنی یدخلونا اللہ دنے نن میں جنتے ادن دی اندر داخل کرنگا صرف سیابانونائی ومن صلح من آبائیم وعزواجیم وزریاتیم والملائی کا تو یدخلونا علیہ من کل باب فرمایا قیام دا دن ہوئے گا جدو نبی دے یار جنت دے دروازیاں دے آنگے اللہ دنے میں جنت دے اٹھا دروازیاں نو کھول دے وانگا انہا نو وی وی آئی پی پروٹوکول دے آنگا جدو نبی دے یار آنگے جنت دے اٹھا دروازیاں چھو فرشتے کھڑے آنگے تکیا کھڑنگے سلامون سلام علیکم سبحان سبحان اے وے کھو نا اے جے وی آئی پی پروٹوکول سلام علیکم تکی دے رب ارشان تو پروٹوکول دے رہے ہیں سلامون قولم میر رب رحیم تکی دے اللہ ورمان دینے وشیق اللہ جیناتا کہو ربہم اے لال جنت زمرا حتی ازا جاو وفتیت ابواب وقال لہم خزنت سلام من علیکم طیب تم فدخلو خالدی اے نانو سلام کیا جا رہے ہیں سلامون ونبی دیو یارو سلامون علیکم تے اگوں کی آندھے نے جننچ صحابہ داخل ہو رہے نے تے اپنیاں زبانہ تے ترہ نہ کیے وقال الحمدللہ اللہ صدقنا وادہو وعورزن الارزن تے اپنیو مین جنت ایسے نشاو فنیم اجر آمیلی وَتَرَ الْمَلَائِكَتَ حَافِينَ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّئُونَ بِحَمْدِ رَبِّم وَقُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رات موک جائے پر شہابادی نات نہ موکے سلام علیکم تکیتِ قرآن نے کیا اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاوا وَالصَّابِكُونَ السَّابِكُونَ پھر کہا دیا وَالصَّابِكُونَ السَّابِكُونَ اُلَاوَائِكَ الْمُكَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّئِيمِ سُلَّتٌ مِّنَ الْأَوَّلِيلِ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِيلِ عَلَا سُرُرِ مَوْزُونَ مُتَّقِعِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِ يَتُوفُ عَلَيْهِمْ قَعَمْ سَلِلُّ لُولُ عِلْمَكْلُ جَزَاءً بِمَا قَانُو جَنَّتَانْ دِعَجَبُ نَزَارِ عَلَيْهَا جَوْ سَيَادَا سَاڑھے جَوْ کَاٹَ عَلَيْهَا جَوْ سَاڑھے جَوْ جَنَّتِي پَلْغَانْ دِعَجَبُ دُو عَلَيْهَا پَوْنْدَي ہُنْگِ مَا قُرْبَانْ جَامَا فَالِ عِنْنِ ہُنْگِ شَمَارِ ہی کوئی نَئِ رَوَسْتُوِ اِ پَرِندِيَا دَا گُوشْتِ اِنَا نُخْوَایَا جَائَهَا مُوْتِيَا مُوْتِيَا کَوَالِيَا حُورَا وِي ہونگِ اللہ سانوی نَا دَا ساتھ دیش لیند دل کردہ آواز محمد لکھوی کیڑے ملے ہی آدھا وہ حُورا دی تحریف بڑی کردہ گردن لمی نازق پتلی جیوکر گردن مورا آواز بریق لطیف جو کوئل سامن ویچ چکو را اچانک اجائب پتلا ویچ بلاک سوہاوے کنگن کڑیاں موٹی لڑیاں تے زیور با لکاوے اکھیاں فیراخ جو مشرگاں آنے تے کجل دی ویچ داو آری بہت سے آئی بہت سفیدی تے آلہ حسن بہا آری بازو گول دراز لطائف تے چاندی ونگ سفا آئی کنگن کڑیاں موٹی لڑیاں تے زیور نے پا لکاو آئی تے حاک میں رہی تھے ادا کرنا ہے بول دے نہیں یہ نہیں کہنا کہ زمیدار دو کیلئے رکھ رہو دے ہور دے ہیڑو بولو اے آکھ میں رہی تھے دین مل او نادا دنیا اندر اطاعت ذکر الہ آہی مل او نادا دنیا اندر اطاعت ذکر الہ آہی رب رسول نو کریے رازی چھوڑ فساد مناؤ آہی اے جیڑیاں ہوراں نے صحابہ نو مل لیاں نے تے جیڑے لوگوں نہ دی تابعہ تاری کرنگے انہاں نو مل گیاں قرآن کہیں دے وَسَّابِ کُونَ الْاَوَّلُونَ اَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِعِسَانٍ رَزِيَ اللَّهُ عَنُهُم وَرَزُوْا نُهُو وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ وِيهَا عَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَزِيئِم حضرت پرو فیضر عبدالزاق صاحب بعض بار کہنا رَزِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّم تو میرے پیچھے نا بیٹھے ہیں میرے ذہن چے قحدیث بخاری دی گردش کر رہی ہے جننچ انشاءاللہ جانا ہے رب نے کہنا ہے کہ چیزی لوڑا ہے جو اللہ کو نہیں فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں آج دینی ہیں اس تو قبل نہیں دیتی ہیں پہلی کہا لے آج میں رب تو انو اپنا دیدار کراما گا دیدار کرنا ہے نا انشاءاللہ نور دے پردے اللہ چکن گے جنتی اوے ویکھن گے جو میں چودوی رات دا چند ویکھی گے تے آخری نعمت گیڑی ہے جنتی آئی تو آڈے تے راضی ہو گیا آئی تو با نراض ہونا ہی نہیں میں جنتی آنو آخری نعمت رب دی رضا تے نبی دے سحابہ دیواری آئی آقا دنیا تے اندر سحابہ نو اللہ نے کہہ چڑے آئے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہیں عمر میں تیرے تے راضی ہیں عثمان میں تیرے تے راضی ہیں تلحہ زبیر تھو آڈے تے راضی ہیں پتائے چل دے پسرور والے ہو جتے نبی دے سحابہ دی عظمت جتے جنتیاں دی نعمتی انتہا ہوں دیئے او تھو نبی دے سحابہ دی عظمتی ابتدا ہوں دیئے تے قرآن کی کہہ رہے ہیں قرآن کہندہ ہے اللہ کیلن سلامن سلاما سبحان اللہ کہوں سے آپانے محمد الرسول اللہ واللزین مآہو مآہو تو مراد ابو بکر صدی کے اشدہو علالکفار تو مراد عمر فروق کے روح مآہو بینہم تو مراد میرا عثمانے تراہم رکان تو مراد میرا علیہ والأسر ان الانسان لفی خسر اللہ اللزین آمنوا تو مراد ابو بکر صدی کے عمل الصالحات تو مراد عمر فروق کے وطواسو بالحق تو مراد لوگو عثمانے وطواسو بالصبر تو مراد میرا علیہ اگے اللہ فرماندے نے نبی دے سیابا روح مآہو بینہم لوگ کی آندے نے یہ نا دی آپ پچھا دعوت سی دشمنی سی آپ پچھ لڑائی سی اور میں کیا جنہ دی لڑائی ہوئے نا جنہ نا انہوں رشتے لئی دے بھی نہیں تے دھئی دے بھی وہ لو دے سہی نا نہیں نا دے 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 لے پھر جنہ نا لڑائی ہوئے انہوں پچھے نمازہ بھی نہیں پڑی دیاں روح مآہو بینہم تمہ دلائل پیش لگا کر ذرا توجہ نہ سننے پہلی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک پابی ہوئی بیوہ حضرت اسمہ بنت امیس حضرت جعفر تیار جنگ موتا چھ شہید ہوئے پابی بیوہ ہو گئی پورے مدینے چھ نظر ماری ابو بکر شدیق تو علاوہ رشتہ پسندی کوئی نہیں آیا ابو بکر شدیق ایک جلسہ تو ہی پکتا آئے ہو میرا خیال کہیں دیتے ہیں انہوں تو جا سننے والا میں قربان جاوہ دجی دلیل سن لو حضرت فاطمہ جوہان ہوئی آنے جگہان دے پیر فرما دینے ابو بکر و عمر فرمایا میری فاطمہ واسطے رشتہ تے لہب گیا ہونا حضرت ابو بکر و عمر گئے مدینے دیاں گلیاں چجا رہے نے چل دیاں چل دیاں حضرت علی اوڑ پہ چار دینے فرمایا علی تیرا رشتہ اگر نبی دی بیٹی فاطمہ نہ ہو جائے تیرا کی خیال ہے حضرت علی آنے نے ابو بکر و عمر نو دیوے او سکھو جڑے بل جان کی تھے فاطمہ کی تھے علی تی حضرت ابو بکر آنے نے علی سمجھ تیرا رشتہ پکا ہو گیا ہے میں کیا جیدے نے اداوت ہوئے ہو تا رشتہ کرائی دے نہیں واپس آئے فرمایا ابو بکر رشتہ لب آئے ہو جی لب آئے فرمایا اکید آئے علید فرمایا تو آنو پسندے منو بھی پسند حضرت علی نو بلائے حکم اربنن واسدے کچھ چیز ہے علی آنے نے سونے آن کوئی نہیں میر کوئی زیرہ تے تلوار ہے فرمایا جاؤ جا کے وے جاؤ مدینہ دے بزار چلی جان دے زیرہ ویچن واسدے تلوار ویچن واسدے آئے یہ ذرا غور کریے کوئی ستر درم دین دے کوئی سی درم دین دے ایسے ہی دوران میرا عثمان مل پہن دے حضرت عثمان ملے علی کدھر آئے ہو فرمایا فاطمہ نے رشتہ تے ہو گیا زیرہ ویچن آئے فرمایا کنے پیسے مل دینے اے اسی درم میرے عثمان میں جیب چاہت مارے آئے چار سو اسی درم نکلے سارے ہی حضرت علی دی گوچ پا دیتے ہیں فرمایا زیرہ تے تلوار پھڑ لئی ہے عثمان نے علی ہٹو روپے پچھوں آواز دیتی علی واپس آونا زیرہ وی لے جا تلوار وی لے جا فرمایا زیرہ پین کے تلوار لے کے جہاد تو کریں گا سواب عثمان نو ہوئے گا حضرت علی دے رشتے دا انتخاب ابو بکر و عمر نے کیتے ہیں اور حضرت علی دے نکا دے پیسے میرے عثمان نے لائے میں اور یہ دلیل دیتی ہے روحہ ما اوبینہ ہم حضرت علی برات لے کے آئے نا تو نبی علیہ السلام نے بیکیا تھے ابو بکر و فرمایا علی نکا دیکھوا لے کے ہی نہیں آیا نکا دیکھوا اللہ رسول کو فرمایا ابو بکر و عمر نو نہیں آندھا اللہ رسول آرہے نے فرمایا اس وقت تک نکا شروع نہیں ہوئے گا جب تک میرے ابو بکر و عمر نہیں آئے گا حضرت فاطمہ دی طرف نکا دے گوا ابو بکر و عمر بنے حضرت عثمان دی طرف نکا دے گوا حضرت علی دی طرف نکا دے گوا عثمان بنے جہ اگر اینا دے ایمان دے شک کریں گا ابو بکر و عمر عثمان دے ایمان دے شک کریں گا میرے دوستہ علیدہ نکاہ فاسق ہو جائے گا آجیے علیدہ نکاہ دے پیسے عثمان نے لائے عثمان ہی گوا بنے ابو بکر عمر گوا بنے اگے آؤ نظرہ حضرت فاطمہ تزہرہ بیمار ہوئی ہیں تو انتی مارداری کنے کی تھی ہے پتا جے کوئی نہ حضرت ابو بکر شدیق دی بیوی اسما اب انتے امیس نے دعائی پلاندیاں رہی ہیں تیمارداری کردیاں رہی ہیں گال ذرا توجہ نہ سن والی ہے میرے ولوے کھو گلہ بڑیاں اہم تے قیمتی نے آج لوگے بعد رولہ پاندے نے آن دینے سیابا دے درمیان لڑائی سی جنگ جمل ہوئی ہے دشمنی تھی وجہ تو ہوئی ہے سیابا پچھ لڑ پہ ماز اللہ استغفر اللہ بد احدہ میدان چھڑ کے سیابا نس گئے نبی نکلیاں چھڑ کے نس گئے کیوں یہ نادہ آپچ اختلاف سی آپچ لڑائی سی آپچ اداوت سی آپچ دشمنی سی یہ بہت زیادہ نکتہ اٹھایا جنگ ہے لیکن قرآن کہہ رہے ہیں دشمنی نہیں سی محبت سی اداوت نہیں سی پیار سی وہ لوگوں انتے درمیان بغض و انہا نہیں سی بلکہ محبت سی آئیے ذرا گور کیجئے حضرت فاطمہ بیمار ہوئی ہیں تیمار داری اسما بنتے امیس ابو بکردی بیوی نے کیتی ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو فاؤ توڑ لگیاں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں دے نے فاطمہ تیرے ورگی نیک عورت سلیکہ گزار سلیکہ اچھے سلیکے والی عبادت گزار تحجد گزار تابعہ دار منہو بیوی نہیں ملے گی حضرت فاطمہ کہیں دے آنے علی جی بیوی میدہ بی بی میدہ سنے نہیں ہیں نکاہ تشی کر لیا جے فاطمہ کہوں نے جڑی تیری آداد دی مالک ہے تیرے کردار دی مالک ہے فرمایا علی جی میرے کردار میری آداد دی مالک جڑی ہے عورت ہے وہ دانا امام ہے وہ میری بڑی پین حضرت سینب دی بیٹی ہے ابو لاس انوی دی بیٹی ہے آئیے ذرا قور کیجئے لوگ کہیں دے فاطمہ نبی دی ایک کوئی بیٹی سی جب پوری کائنات دے جتنے بھی زاکرین نے سوال کرونا کو جاگئے حضرت علی نے دوسری بی بی نہ نکاح کیتا ہے وہ دانا امامہ سی اگر نبی دی بیٹی ہے کہ امامہ کون سی پوچھئے دوسری بیوی علی دی کون سی نبی دی ایک بیٹی علی دی بیوی ہے دجی بیٹی علی دی ساسے ساس جریو مادے برا پرویا کر دیئے نبی دی بیٹی نے اپنی بیٹی درشتہ دے دیکھے علی نودھ سے ہے روحہ ماہو بینہ ہم حضرت فاطمہ فوتویاں گسل کنے دیتے ہیں حضرت اسما بنت امیس نے دیتے ہیں کفن کنے دیتے ہیں اسما بنت امیس نے دیتے ہیں جنازہ مسے نبی چلے اندھا گیا ہے گھور کیجئے توجہ میرے وال شیعہ دی کتاب کشف الغمہ فی معریفت اللہ امہ شیعہ دی کتاب نواصر التواریخ شیعہ دی کتاب جلاؤ لیون تنہ کتابہ نہوال ہے میری کتاب تھنن ترمزی ہے جنازہ مسے نبی دیمدرہ ہے احسرہ کر کے حضرت فاطمہ دا جنازہ پہ ہے صحابہ جمع نے مسے نبی پر ہی ہے حضرت عبو بکر پچھے کھڑے نے حضرت علی نے نظر ماری صدیق نظر نہیں آئے فرمائی نا صدیق صدیق کی تھے حضرت عبو بکر اگے ہو گیا اندھن علی جی جنازہ تسیہا بھی پڑھاؤ تو آڈی بیوی ہے تے نبی دی بیٹی ہے تے حضرت علی آندھن عبو بکر جی جنازہ تے میں پڑھا وہاں پر منو نبی دی حدیث نہیں پڑھا ہم دین دی پیغمبر دی حدیث ہے جس عمت عبو بکر موجود ہوئے کوئی دجا مسلط نہیں کھلو سکتا فرمایا جنازہ تسیہ پڑھانے علی تھوارے پچھے جنازہ پڑھے گا حسن پڑھے گا حسین پڑھے گا عباس پڑھے گا چچا عباس پڑھے گا عقیل پڑھے گا میرے بھائیوں دوستوں میں دسنہ اچانہ حضرت فاطمہ تا جنازہ عبو بکر صدیق نے پڑھایا ہے تیریاں کتابہ دے اندر موجود ہے تیریاں اپنیاں کتابہ میریاں کتابہ ایک پاسے رہن دے اپنی کتب تا متعلیہ کیجئے وہ دے اندر موجود ہے حضرت فاطمہ تا جنازہ عبو بکر صدیق نے پڑھایا ہے علی نے پڑھے گا حسن نے پڑھے گا حسین نے پڑھے گا چچا عباس نے پڑھے گا عقیل نے پڑھے گا علی نے عبو بکر اپنا امام من کے دسے ہے حسن نے منے ہیں حسین نے منے ہیں عباس نے منے ہیں عقیل نے منے ہیں انہا علی ابو بکر دے پیچھے جنازہ پڑھ کے دسے ہیں روحہ ما اوبینہ ہم اور جیسے کارینہ بندے نو ہوئے دشمنی کو بابا کے کارینہ ہوئے نراض ہر مسیح چیئے ایک بابا ہوں دے جتے کوئے نمازی بھی تاں گیتے مولوی بھی تاں گیتے بول دے نہیں ایسے مسیح تھا تھے منہوں پتہ کوئے نہیں کوئے بابا شاید ہوئے لیکن ہر مسیح چیئے ایک بابا ہوں دے جیڑا بابا نوہ تو تنگ ہوں دے مسیح تے مولوی نے ضرور تنگ کر اور جیسے بابا کاری دے ہوئے خلاف وہ بابا کاری پیچھے نماز پڑھ دے وہ بولو دے صحیح جیسے مولوی نے نراض ہوئے پیچھے جمعہ پڑھی دے نہیں حضرت علی اگر ابو بکر صدیق نہ نراض سن تائیس سال نمازہ کتھے پڑھیا حضرت علی دی دشمنی سی ابو بکر حضرت عمر نہ دس سال نماز کتھے پڑھی حسن نے کتھے پڑھی حسین نے کتھے پڑھی حضرت عثمان نہ نراض کی سی بارہ سال تک حسن حسین علی نے اباس عقیل نے نمازہ کتھے پڑھیا ساڑھے چویس سال دیا نمازہ مسیح نوی دی اندر علی نے ابو بکر عمر عثمان پیچھے پڑھ کے حسن حسین حضرت علی نے دسی ہے روحہ ماء بینہم روحہ ماء بینہم تو انہیں عداوہ سی خلافت چینی گئی خلافت کھو لئی ہاں قلیدہ سی لیہ سی دیگ گئے وہ غالطی سمجھ آنڈے ہیں کوئی نا کیا جاندے ہیں نا آؤ ایک دلیل اور سن لیجیے حضرت اسما بنت امیس حضرت ابوبکر دے نکاح چاہییاں اے نا دی ایک پہنسی سلمہ بنت امیس حضرت امیر معاویہ دی بیوی بڑی اے دی ایک پہنسی عمل فضل بنت امیس حضرت اعباس دی بیوی بڑی نبی دے حضرت علی دے چچے دی اے نا دی تیسری پہنسی قریبا تو سغرا بنت امیس اے بیوی بڑی حضرت امیر حمزہ دی اے نہ دی ایک ستیلی پہنسی ممونہ بنت حارس بیوی بنی آمینا دے لارتی اے اسماح بن حضرت ابو بکر شدیق فوت ہوئے وہ لوگوں ایسے ہی اسماح بنت عمیس نہ نکا حضرت علی نے کیتا ہے میں قربان جا ہوا ابو بکر شدیق جعفر تیار دے حمزلف ابو بکر شدیق حضرت علی دے حمزلف ابو بکر شدیق حضرت عباس دے حمزلف ابو بکر شدیق حضرت معاویہ دے حمزلف حضرت ابو بکر شدیق حضرت امیر حمسہ تے ہم ظلف ابو بکر شدیق آمینہ تے لازتے ہم ظلف اور سارے درشتہ اے داستہ روحہ ما اوبینہم اگے آئیے حضرت ابو بکر شدیق دیا چار بیویاں سن تے تین بیٹے تے تین بیٹیاں سن بیٹا گرہ عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عبداللہ بن ابی بکر محمد بن ابی بکر بیٹی اسما بنت ابی بکر امہ کلسوم بنت ابی بکر اور عیشہ بنت ابی بکر اور ذرا غالط توجہ نہ سنیا جو عبد الرحمن بن ابی بکر دی شادی ہوئی او دیکھر بیٹی پیدا ہوئی انہیں نہ رکھیا اپنی بیٹی دا اپنی پین اسما دے نہ آتے محمد بن ابی بکر دی شادی ہوئی او دے کر بیٹا پیدا ہویا او دا نہ رکھیا قاسم قاسم مدینہ دے فقہات جو بہت بڑا فقیزی اسما ابو بکر دی پوتی دے قاسم ابو بکر دا بولو پوتا انہ دوہ دی شادی ہوئی انہ دے بطن چو ایک بیٹی پیدا ہوئی جدا نہ سی امہ فروا امہ فروا دی شادی ہوئی کی دے نہ علی دے بیٹے حسین حسین دے بیٹے زین العابدین زین العابدین دے بیٹے امام باکر دینا امہ فروا دے بطن چو پہلا بیٹا پیدا ہویا جدا نہ سی جعفر صادق پھر دجا بیٹا ہویا تکی تیسرا بیٹا پیدا ہویا نکی چوتھا بیٹا پیدا ہویا حسن عسگری وہ لوگو سن لو ایک چار پنچ پائی حضرت جعفر صادق جی دے نہ دے فکا جعفر ہی ہے جعفر نو صادق صدیق دی وجہ تو کیا جاندہ ہے جعفر صادق دا کاؤ لے والا دتنی ابو بکر ان مراتین ابو بکر نے منو دو دفعہ جنم دیتا ہے ابو بکر میرا داتا بھی ہے ابو بکر میرا ماما میرا نانا بھی ہے آئیے شینہ دے گیارہ امامہ چو پانچ امام ابو بکر دے دوتے بھی نے ابو بکر دے پوتے بھی نے ابو بکر دے امامتے شک کریں گا اپنے پانچ امامتے ثابت کر کوئی سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی گئی جے بولو دے صحیح پانچ امام حضرت ابو بکر شدیق دے بیٹے نے رشتہ دے کے علی دے پڑ پوتے نو دسے اروہ ماؤ بینہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ دنیا تو چلیاں گئیاں آقاوی دنیا تو فوت ہو گئے ابو بکر بھی فوت ہو گئے عمر بھی فوت ہو گئے آئیے حضرت عثمان بھی چلے گئے حضرت علی نے شادی کی تھی پہلا بیٹا پیدا ہوئے حضرت علی نے اپنے بیٹے دا نا رکھیا محمد کی نام رکھیا ہے پھر دجہ بیٹا پیدا ہویا ابو بکر یہ دا نا کی رکھنا ہے فرمایا محمد تو بعد روح زمین تے اگر حضرت دا مالی کے تے ابو بکر ہی ہے دجہ بیٹے دا نا کی رکھیا ہے ابو بکر پھر تیسرا بیٹا ہویا دا نا رکھیا عمر چوتھا بیٹا ہویا دا نا رکھیا عثمان پنجوہ بیٹا ہویا دا نا رکھیا عباس پچھن والے نے پچھیا علی بیگانے پہنے چچا بھاچ حضرت علی آنہ نے جنہوں نبی نے پچھے کیتا ہوئے علی کیوں میں اگے کر دے گالتی سمجھا رہے جی کوئی نہ آپ نے بیٹے آنہ دے نا رکھے اگے آونا پھر حضرت حسن دی شادی ہوئی پہلا بیٹا پیدا ہویا ابو بکر رکھیا ہے دجہ دا عمر رکھیا ہے تیسرے دا عثمان بن حسن رکھیا ہے حسین نے حضرت حسین نے شادی کی تھی پہلا بیٹا پیدا ہویا فرمایا ایدانہ کی رکھنا ابو بکر ابو بکر سارے دن آئے ابو بکر فرمایا میں جانا ہوا میں جیسے کارچ جاوا منہوں سامنے ابو بکر ہی نظر آئے یہ نام بیان دلیلے کدھی دشمنتے نہ دے کوئی کائنات تا بندہ نہ رکھ دا ہے کدھی کے بندے نے رکھیا ہے ابو جال میں اپنے بیٹے تا نہ رکھا ابو لا بولے بول دے نہیں نہیں نہ رکھ دے جیسے نہ دشمنی ہوئے دے نام نام ہو دے ہی رکھی دے کوفیا شہر ایک بندے نے آکے کیا نبی تو بعد سب تو افضل علی ہے حضرت علی نے سارے کوفیاں کٹھیاں کی تھا مسجد کے منبرتے بیٹھے فرمایا کوفیو سن لو میں علی کہہ رہے ہیں نبی تو بعد سب تو افضل ابو بکر سمہ عمر سمہ عثمان جنہیں آج تو بعد اے گل کہیں نبی تو بعد علی بہتر ہے علی انہوں کوفے دے چوکچے لمیہ پا کے سزا دے طورتے اسی درے مارے گا یہ نام دسرے نے کہ حضرت علی نے انہ نکی نا پیار سی نام دسرے نے روحا ما اوبینہم نام بھی علی نے رکھ کے دسرے میں کہ ساڑھا آپس سے اندر پیار ہے ساڑھی محبت ہے ساڑھی دشمنی نہیں ساڑھا بغم نہیں بلکہ آپس سے اندر اداوت نہیں پیار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے رشتہ دیتا ہے جب وہ حضرت عمر دی عمر جڑی ہے ترونجہ سال ہے ترونجہ سال تے امہ کلسوم بیٹی دا رشتہ دے کے دسے ہیں کی روحا ما اوبینہم اگے آئیے نا حضرت عمر نے دفن کیتا جا رہے ہیں تے نبیر چچے حضرت عباس کھڑے نے چندر پچھو منو آواز آ رہی ہے میت ابو بکر و عمر داخل ہوئے میت ابو بکر و عمر نکلے میت ابو بکر و عمر ایسرہ گئے میت ابو بکر و عمر ایسرہ یعنی نبی دیا گلہ دور آنیا جارے تے حضرت عباس آنے نے پچھے مور کے ویکھیا تے حضرت علی یہ گل کر رہے ہیں علی کیوں گل کرتے میں میرے علی نے ابو بکر ناوی پہ آ رہے ہیں عمر ناوی پہ آ رہے ہیں آئیے ذرا غور کیجئے حضرت عثمان نا رشتہ داری میرے میں قربان جاوہ کی دیئے حضرت علی رضی اللہ تعالی آنہو دی رشتہ داری ہے کینیا رشتہ داری ہے سن لو عروہ بنت قریز بنت ام حکیم البیضہ بنت عبد المطلب بن حاشم عروہ حضرت علی دی سکی پھپی دی پہنے یعنی پھپی دی بیٹی علی دی پہنے عروہ جڑی ہے حضرت عثمان دی ماں حضرت علی دی سکی پھپی دی بیٹی ہے ایک رشتہ دوسرا رشتہ حضرت عثمان نا حضرت رکیہ دا رشتہ کنے دیتا ہے نبی علیہ السلام رکیہ فوت ہوئی یا پھر ام قلسون دا دیتا ہے پھر جدو ام قلسون بھی فوت ہوگی آقا فرمادے نے اگر چالی بیٹیاں بھی ہوں دیاں تو میں وہ بھی واری واری کر کے عثمان تیرے نکاج دیندہ جانا تین رشتے ملے علی دے خان وادے بنی بنو آسم دے ویچوں اینہ تینہ رشتے ہیں رشتے آنے بیین دلیل دیتی ہے کہ چوتھا رشتہ حضرت رکیہ حضرت ام قلسون بنت عبداللہ بن جعفر تیار جعفر تیار حضرت علی دے پاہی نے اونا دے بیٹے عبداللہ دی بیٹی سی ام قلسوم حضرت علی دیوی پوتی اونا دے پاہی جعفر تیار دیوی پوتی یہ بیوی پڑی حضرت علی حضرت عثمان تے ساب زادے حضرت عبان تی بیوی پڑی علی نے اپنی پوتی دا رشتہ دے کہ حضرت عثمان تے ساب زادے نو ساڑی دشمنی نہیں ساڑی محبت ہے حقے آئیے سکینہ بنت سیدنا حسین اوہ سکینہ جوی کربلا دے میدان چاہ حضرت حسین دے نال گئی ہے سکینہ حضرت حسین دی بیٹی ہے علی دی پوتی ہے جو رشتہ کتے دنہ ہوئے ہے حضرت عثمان دے پوتے زید بن عمر دے نال اگے فاطمہ بنت سیدنا حسین فاطمہ دا رشتہ حضرت حسین دی پیٹی علی دی پوتی اے دا رشتہ کتے دنہ ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر حضرت عثمان دے پوتے دنال یعنی حضرت علی دیا دووے پوتیاں حضرت عثمان دے دو پوتیاں دیکھو رشتہ داریاں کتے جان نہیں ہے اگے آؤ ام القاسم بنت حسن مسنہ حسن بن علی دی پوتی یعنی حضرت حسن دا بیٹا زی حسن مسنہ او دی بیٹی حضرت حسن دی پوتی علی دی پڑ پوتی او دا رشتہ کتے دنہ ہوئے ہیں عثمان دے بیٹے عثمان دے پوتے مروان بن عبان دینار یعنی ست رشتے حضرت عثمان دے خاندان نو عثمان دے بیٹے پوتیا نو حضرت علی دے خانوا دے چو ملے یہ ست رشتے بیان دلیلیں اہلِ پسرور والے روحہ ماں اُبھئی نہ ہو تو اس واسطے یہ رشتے دست دینے نمازہ پڑھنیاں دست دینے اے امامتاں دست دینے یہ نام دست دینے پکار پکار کے کہہ رہے نے یہ نہ دی آپ پچھ دشمنی نہیں سی آپ پچھ پیار سی آپ پچھ محبت سی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر داند錶 الحمدللہ رب العالمین ویکم تاقین والسلام ویکبادم سلیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت اللہ عبر راہیم وعلی برہیم نمکہ میت بن مجید اللہم بارک اعلی محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی برہیم نمکہ میت بن مجید ربنا عظلمنا نفسر فرما للم تکفر لانا وترحمنا نقونا من الخاسرین ربنا اتنا فی الدنیا سنتوں وفی اللہ آخرتی سنتوں وقین آزاب النار وقین آزاب القرض وقین آزاب المرض وقین آزاب القبر وقین آزاب الحشر وقین آزاب جہنم وقین آزاب المیزان ربنا حبلہ من اغواجنا و ذریعتنا قرطہ ایونی وجہلنا للمتقین امامہ یود فورستے نوجوانہ واسطے جنہا انتظام احتمام کیتا ہے دعا کرو اللہ انتظام کرنا قبول فرمائے اور انہا دیا جوانیہ چلنا برکت عطا فرمائے اور جنہیں دوست احباب بزرگ آئے اللہ سب دانا قبول فرما جنہیں ماما بہنا بیٹھیاں ہیں اللہ سب دانا قبول فرما اللہ ساڑے گناہ وانو معاف فرما ساڑے گناہ وانو درگزر فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہیں بکشش فرما اللہ ساڑے حالات رحم فرما ساڑے گناہ وانو درگزر فرما جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا جنہیں دنیا تو چلے گئے انہوں نے یہاں کبران جنت دے بھاگیچے بنا اور مولانا مفتی قفیت اللہ شاکر صاحب رانا خلیق صاحب رانا شفیق صاحب اور دیگر افاقاء ساڑی جماعت دے علماء مولانا یاصر صاحب اس طرح مولانا سیف الرحمن صاحب اور دیگر مولانا شاہد باجوا صاحب جتنے بھی ساڑے یود فورس دے اور جماعتی علماء نے اللہ سب دیا مہنتہ قبول فرما میرے پائی ناصر صاحب گوندلہ علیہ تو تشریف لے آئے اللہ تعالی انہ دعانا قبول فرمائے مولانا مذر شہداد صاحب آئے اللہ انہ دعانا بھی قبول فرمائے اور جتنے ساڑے دوست حباب بے اولاد نے اللہ نورینا اولاد نصیب فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دیا کبران جنت دے بھاگیچے بنا کبر حشر دیا سختیاں کل و محفوظ فرما ربنا تکبل منا انکہم تصمیع نالیم اسلام المچلین والا